پہاڑی قبیلہ پہاڑی لوگوں نے بی جے پی سے رجوع کیا اور جب بی جے پی نے گراس روٹ لیول پہ اس کا سروے کروایا کمیشنز مکرہ کیے وقتاں فقتاں جب اس میں میند کرنے کے بعد جب بی جے پی بھارتیا جندہ پارٹی اس نتیجے پہ پہنچی کہ پہاڑیوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے تو آخر انہوں نے جب اس نتیجے پہ پہنچنے کے بعد پارلیمنٹ میں بل پیش کیا اور اس کو لوگ سبا راجیہ سبا سے پاس کروانے کے بعد پریزیڈنٹ آف انڈیا کے سگنیچس ہو کے آ چکے قریباً اٹھاران لاکھ جو پہاڑی لوگ ہیں پہاڑی قبیلہ کے جن کو ایسی چیسز ملا ہے وہ بی جے پی سرکار کا تیہ دل سے بڑے مشکور ہیں میرے خیال میں قیامت تک جب تک پہاڑیوں کی زندگی ہے تو میرے خیال میں ہر لمحے پہ بھارتیا جندہ پارٹی کو یاد کرتے رہیں گے ہماری دعائیں ہیں کہ دو ہزار چوبیس کے اندر بھارتیا جندہ پارٹی نہ کہ ایک ریاست میں بلکہ پورے ہندوستان میں میجورٹی میں آکے سنٹر میں سرکار بنائیں اور پھر اس سمیں ہم اس پہ چشن بنائیں رہا سوال گجر کومنٹی کا میں اپنے گجر بھائیوں کو ایک چیز کی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر سے کوئی سٹیٹمنٹ دینا بیان دینا کو معمولی بات دی یہ کانون ہے اگر ہندوستان کے پرائیم منسٹر صاحب جناب مرندر بھائی مہودی جی یا عمر اپل ہوم منسٹر امیر شاگر یہ کہہ رہے ہے کہ پہاڑیوں کا جو دس پرسن ان کو دیا ساری گجر کومنٹی کا جو دس پرسن کو دیا گیا اس میں سے کوئی زیر زبر کی کمی نہیں ہو تو میں بھائیوں کو یہ مشہرہ دوں گا آپ بڑے انٹریلیکشن لوگیں بڑے لکھیں سمجھداریں میچور لوگیں کم سے کم ایکٹ کو آنے دیں آپ کو سمجھانے کی تو ہمیں ضرورت ہے نہیں اگر ایکٹ جو انڈی فارم ایکٹ بن کے باہر آتا ہے اگر آپ کو لگتا آپ کے ساتھ دجائز ہوا تو آپ کے رائٹس ہیں آپ سپرم کورٹ جائیں پارلیمنٹ جائیں وہ آپ بیانوں میں کئی میرے بھائی اس بات کو کہہ چکے ہیں پہاڑی قبیلہ کے لوگوں کو جب ایسٹی سٹیٹس مل تو میجورٹی آو تک گجر کومنٹی کے لوگوں نے بکر والوں نے ویلکم کیا ہے ان کو مٹھائی بانڈی ہے گلے لگیں جو چند لوگیں میں چند لوگوں کو یہ مخاطب ہو کے کہتا ہوں آپ انتظار کریں جب ایکٹ آج ہے آپ کو لگے کہ نانصافی ہے آپ کے سامنے راستے کھلیں اگر ہندوستان کا ایک سوا کروڑ سے زیادہ ہے عوام میں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے تو میرے خیال میں آپ کو بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے تو میں سنٹر گورنمنٹ کا یہ اٹھارہ اور بیس لاکھ کے آسپا جو پاری لوگ ہیں میں دوارہ سے سنٹر گورنمنٹ کے لیے دوا بھی کرتا ہوں کہ دوہزار پچیس چوبیس میں جب الیکشن ہو تو آپ میجورٹی میں سنٹر میں سرکار بنیں اور آپ کا تیز ان سے پورے پہاڑی لوگ جو ہیں وہ مشکل چکے ہیں بہنسیت پہاڑی تمام پہاڑیوں کی طرف سے ہندوستان کے پرائیم میریسٹر جناب آنریبل نرندر بھائی موڈی جی آنریبل ہوم میریسٹر جناب عمید شاہ صاحب اور ہماری سٹیٹ جمہو کشمیر یوٹی کے بی جی پی کے پریزیڈنڈ جناب رمیندر رانان جی کا تیہ دل سے بڑے مشکور ہیں جنہوں نے پہاڑیوں کی خاصلی سے بڑا بول سٹب لیا اور پہاڑیوں کو انصاف دلا